بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی منصوبہ اس قدے کے تین عرب لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو گئے یہ کہا وزیراعظم نواز شریف صاحب نے سیپیک منصوبے کی اقتصادی رہداری کے حوالے سے جو سمیٹ اور کانفرنس چل رہی تھی ایکسپو چل رہی تھی اس کے اندر کتاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اور بھی چین کے حوالے سے بہت ساری بات کہی ایک جو بات بڑی امپورٹن جو مجھے لگی وہ یہ کہا کہ پاکستان کی عزت کا زامر ہے چین پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ادھا سیم ٹائم دوہزار اٹھارہ کے اندر جو مشترکہ طور پر سیٹلائٹ بھیجنے کی بات کی وزیراعظم صاحب نے اس بارے میں بات کریں گے لیکن سیپیک کا منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل تو ہے ہی ہے لیکن ادھا سیم ٹائم اس کو مشکلات درپے ہیں ان مشکلات کے حوالے سے بھی بات کریں گے دسکشن کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے زپر حلالی صاحب نے سینئر آنلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ نے ہمیں جوائن کیا تنویر صاحب سیپیک ہے تو بڑا منصوبہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں بڑی رکاوٹیں بھی ہیں یہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں بڑا فائدہ بھی ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن چائنہ کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب وزیراعظم صاحب کا یہ خود کہنا ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ پوائنٹ ویو کہ چائنہ جو ہے ہماری عزت کا زامن ہے یہ کہاں تک درست ہے ہمیں اپنی عزت کا زامن خود نہیں ہونا چاہیے دیکھیں چین دنیا میں پاکستان کے تشخص کا دفاع کر رہا ہے یہ بلکل درست بات ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے تشخص کے دفاع کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے دیکھیں وزیراعظم جب کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے یہ بلکل گیم چینجر ہے یہ خطے کی تقدیر بدلے گا یہ بلکل بدلے گا یہ پاکستان سے خربت ختم ہوگی ختم ہوگی بہت سے معاشی مفادات ہوں گے یہ سارا ہوگا لیکن مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے دیکھیں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی بات یہ کہ ستمبر کا مہینہ امپورٹنٹ ہے تحرال قادری صاحب نے جوشو خروش سے سامنے آ رہے ہیں عمران خان کی تحریک جو ہے وہ مومنٹم گین کر رہی ہے عدالت کے اندر پٹیشن چلی گی شریف فیملی کے غلاب نواز شریف صاحب بڑی سرگرمی کے ساتھ اپنی اچیومنٹس کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں ہر روز کہیں نہ کہیں افتتاہ ہو رہا ہے کہیں تقریر ہو رہی ہے کل جاگہ انہوں نے کہا جی دس ارب ڈالر مواصلات پر لگا رہے ہیں پینتیس ارب ڈالر توانہی پر لگا رہے ہیں اور دس ازار چار سو میگا وائٹ بیجلی پیدا ہوگی بھائی یہ سب کوئی ٹھیک ہے لیکن یہ جو سی پیک کے اوپر جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا طرز حکمرانی ہے میٹرو ٹرین لاہور میں بن رہی ہے اس میں سارے اصولوں کو جس طرح پاعمال کیا گیا مجھے یہ نواز شریف صاحب بتائیں کہ جو سی پیک کے سی پیک بہترین منصوبہ ہے پاکستان کے مفاد کا ہے نیشنل انٹریسٹ کی بات ہے لیکن کیا چھوٹے صوبوں کے سیاستدان ویسے سوچ رہے ہیں کیا ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ حکومت کوشش کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ٹرانسپرینسی کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں سی پیک اتھارٹی بنانے کی بات کی جا رہی ہے کیا اس حوالے سے اس حکومت کی کوئی ہے پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبہ جب زرداری دور میں بنایا گیا تھا تو اس کا راستہ کچھ اور تھا اب یہ راستہ اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے یہ بات اٹھائی جا رہی ہے چھوٹے صوبوں کے بارے میں کچھ بات کی گئی یا نہیں کی گئی یعنی ویسٹن کاریڈور کے بارے میں حکومت نے ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی تو حلالی صاحب وہ احسن اقبال صاحب نے بھی کوشش کی تھی جا کر منانے کی ٹرائے کی تھی اس کے بعد پھر رواز شریف صاحب ہمسیلف ملے تھے ان تمام سیاستدانوں سے حکومتوں سے بلوچستان اور کے پی کے کی اس کے باوجود بھی اگر ویسٹن کاریڈور کے اوپر تحفظات ختم نہیں ہوتے تو پھر کیسے ختم ہوں گے دیکھیں یہ عجیب سا ایک فیڈریشن ہے ہمارا جو بھی کرو کوئی نہ کوئی صوبہ جو ہے ابجیکشن کرتا ہے آپ نے کالا باغ ڈیم کا دیکھا تھا اب یہ لڑ رہے ہیں روٹس کے لیے اور کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف دسکرمنیشن ہو رہا ہے ان میں ایک ایک میں ٹرسٹ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ ملک کو یونائٹ کر کے آگے لے جانا چاہتے ہیں کہ ایسے ہی بکرنگز میں رہیں گے اور آپ دیکھیں گے ان کے اپنے شورٹ کمنگز وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ بلیم کریں گے کہ ہمیں یہ ملنا تھا مگر یہ نہیں ملا اس لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈسکرمنیٹری ہے ابھی سے وہ کہنے لگ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو سسٹم ہے اور یہ جو لوگ ہیں خاص طور ہمارے پہ کرس آ گیا ہے کہ اس قسم کی لیڈرشپ اس وقت ہے ایک وقت جب ہمیں سب سے زیادہ یونیٹی چاہیے اور سٹرانگ لیڈرشپ چاہیے تھا بڑی افسوس کی بات ہے بہت کیا ہمیں کچھیں ہم نہیں ملتا ہمیں ہمیں کچھیں ہمیں کچھیں اب چین جو ہے اب کیا چاہتے ہیں کہ چین آکے آپ کو ایکسپلین کریں کہ یہ ہم دے رہے ہیں آپ کو لے لو یہ دے رہے ہیں آپ کو لے لو نہیں آخر اس کے بھی پیشنٹس اس ناٹ انفینٹ وہ بھی اگزوسٹ ہو جائیں گے وہ بھی کہیں گے اور بائی دو وے آپ کو یہ میں بتاؤں چینیز گورنمنٹ تو گیارہ بلینڈ ڈالر دیا ہے پرائیوٹ پارٹیز آکے بار 35 بلین تو انہوں نے دیا ہے وہ تو دے لوکنگ فور دے دے منی پینگ آف وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آکے پولیٹیکل سیلویج کریں گورنمنٹ کے لیے تو بڑی افسوس کی بات ہے اور میں بہت ساری کہ یہ گورنمنٹ اور یہ سسٹم اس ناٹ ڈیلیورنگ آن سی پیک صحیح اچھا ترمیش صاحب لیکن ڈیلیورنس کی بات ہے نواز شریف صاحب تو ہر بار سی پیک کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی کانٹروورسی آئے تو وہ اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی بھی کہہ دیا گیم چینجر ہے اس کو کانٹروورشل بنانے کی ضرورت نہیں تو جب گیم چینجر ہے نواز شریف صاحب بار بار ایکسپلین کر رہے ہیں تو پھر یہ آوازیں جو اٹھتی ہیں کیا یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف اٹھتی ہیں تیکھیں جو حلالی صاحب نے بات کہی وہ بڑی بنیادی بات کہی یعنی پاکستان کی پوری قوم کو منحاصل قوم یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے یا اس ملک کو اختلافات کی نظر کرنا ہے اس میں اپوزیشن کی ذمہ داریاں بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہیں حکومت کی بھی ہیں باقی لوگ کی بھی ہیں لیکن کچھ کام جو حکومت کے کرنے والے چونکہ حکومت اقتدار میں ہے حکومت کے پاس فیصلے کا اختیار ہے حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آج یہ جو باتیں کیا ہی جا رہی ہیں کہ پورے سی پیک میں جن لوگوں کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں ذرا ان کا پروفائل تو نکال کے دیکھیں کہ اس میں اصل بینیفیشری کون ہے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکینڈل جو ہے وہاں پہ جنم لے رہا ہے اگر گلگت بلتستان میں جو ترکیاتی منصوبیں ہیں اس پہ سوال جاتا ہے کہ بھائی اس کا محولیاتی سروے کیا گیا یا نہیں کیا گیا کیا برائی ہے اس کے اندر کہ حکومت اس کے اندر جو ہے لوگوں کو اعتماد میں لے دیکھئے ڈیویلمنٹ اچھی بات ہے ہونی چاہیے وہ ڈیویلمنٹ جس میں مقامی لوگ اقلیت میں چلے جائیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا شہر ہے ہمارا صبح ہے ہمیں کتنی نوکریاں ہمیں کتنی اپرچنیٹیز ہمیں کتنے نواز شریف اس میں فوائد حاصل ہوں گے اس سوال کا جواب سی پیک کانفرنس میں آنا چاہیے تک کل نواز شریف صاحب نے ٹھیک ہے سو سے زائد چینی کمپنیوں کے سی ای اوز وہاں پہ موجود تھے بہت سے اچھی باتیں ہوئیں وہ باتیں اپنی جگہ پہ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ریل ایشوز ہیں جو فارٹ لائنز ہیں اگر ان کو اڈریس نہیں کرے گی حکومت تو آگے چل کے مشکلات پیدا ہو سکیں لیکن ایک بات تو فرشور ہے نا حلالی صاحب کے سی پیک بنے گا تو ایکنومک ترقی ہوگی ہوگی ایکنومک خوشحالی آئے گی ہی آئے گی کالا باغ ڈیم کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ہم سایا ملک بھارت پندرہ عرب ڈالر کے قریب کالا باغ کے اوپر انویسٹ کرتا رہا کہ جی کئی کالا باغ نہ بن جائے ایک لابی بناتا رہا پاکستان میں کیا سی پیک کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کے معاملات آگئے ہیں جو ہی سی پیک کی بات چلنا شروع ہوتی ہے وہاں سے کل بھوشن یادم مل جاتا ہے اس کے بعد پھر افغانستان سے باتیں آنا شروع ہو جاتی ہے ٹائمنگ کتنی اہمیت کی حامل ہے دیکھیں یہ تو ماننا پڑے گا اور انہوں نے کہہ دیا ہے پبلک لی کہ ہم ہر چیز کریں گے to sabotage سی پیک ہندوستان تو ہندوستان سے ہم کچھ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے مگر دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں مثال کے طور پر ہم سب کو پتا ہے کہ ایک دو چائنیز کمپنیز جو بینڈ ہیں ورل بینک نے ان کو بینڈ کیا ہے وہ چائنیز کمپنیز کو ہم کانٹریکٹ دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو 35 بلین ہے یہ جو ہے یہ پاکستان is gifted money it's borrowed money اور یہ جو borrowed money ہے ہمیں اس کو واپس دینا ہے اور یہ پیسے ہم نے دیکھنا ہے اتھیار سے خرشنا ہے بھائی کس کو کانٹریکٹ دے رہے ہیں وہ کس قسم کے لوگ حالانکہ وہ چینی ہیں چلو ٹھیک ہے مگر آدھے the best چائنیز فرم آدھے well regarded چائنیز فرم ابھی سے لگ رہا ہے کہ ہم کوئی black listed چائنیز فرمز کو دے رہے ہیں اور پھر وہ فرمز جو ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں آئے ہمارے عدالت میں آپ کو black list سے white کر دیں گے اب ہمارے عدالتوں کے پاس کیا ایکسپیٹیز ہے یہ کرنے کے لیے مگر اتنی کانٹرورسی ابھی بھی ہونے لگ گئی ہے اس چیز میں کہ it is a very unhealthy development اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح اچھا تنویر صاحب at the same time کانٹرورسی تو اسی time سے develop ہو گئی تھی جب 46 billion dollar کی بات کی گئی اور اس کے بعد پھر پتا چلا جی پہلے بولا گیا یہ توفہ ہے یہ پیسہ اس کے بعد پتا چلا کہ یہ تو لون ہے جو کہ کم مارک اپ کے اوپر یا کم انٹرورس کے اوپر واپس دینا ہے جب اس طرح کی کانٹرورسی پہلے سے ہی آ جائے گی orange line کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا شروع میں کانٹرورسی تھی تو اب اس کے اوپر court کے different cases آ رہے ہیں سی پیک کے ساتھ اگر اس طرح ہو گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا پاکستان کے لیے وہ امیدوں پر تو پانی پھر جائے گا چیکیے دو تین باتیں پاکستان state bank کی latest report آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 72 عرب 98 کروڑ ڈالر تک پاکستان کے بیرونی کرزے پہنچ گئے ہیں جو پاکستان کی history میں ایک highest figure ہے اس سے پہلے کبھی بھی اتنے زیادہ جو بیرونی کرزے جو ہیں ان کی مالیت یہاں تک نہیں پہنچی تھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کاروبار کرنے کے ٹھیکے دینے کے یہ project بنانے کے کچھ مسلمہ اصول ہیں کچھ قوانین ہیں جس طرح سے تینڈرنگ ہو رہی ہے جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک discrimination کا تاثر ہے اس کے اندر ایک چیز ہے دیکھئے صوبوں کے اندر میں انڈیا جو ہے اس سے ہمیں خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے بیرونی طاقتیں افغانستان کی طرف سے بھی سی پیک کے اقلاب کے سازش ہو سکتی ہے اگر آپ کے صوبے متمن ہوں گے اگر آپ کے لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہوگا اگر آپ اندرونی طور پر مستحقم اور متحد ہوں گے تو بیرونی سازش کامجاب نہیں ہو سکے لیکن اگر آپ اپنے صوبوں کو یہ پیغام نہ دے سکے کہ یہ ایک قومی منصوبہ ہے اور اس کے سمراد جو ہیں سب لوگوں تک پہنچیں گے اور یہ تاثر دینا کہ یہ وزیراعظم جو ہیں اس منصوبے کے اہم فیصلوں میں نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے رہے ہیں نہ کیبنٹ کو لفٹ کر آ رہے ہیں نہ دوسرے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہے ہیں یہ جو رویہ ہے حکومت کرنے کا یہ آگے چل کے مشکلات کا باعث ٹھیک ہے لیکن اس منصوبے کے بارے میں کہیں نہ کہیں سے اس کے خلاف آواز اٹھتی رہے گی جس طریقے سے کالباگ ڈائم کے حوالے سے اٹھتی رہی لیکن ہمیں یہ منصوبہ آگے لے کر چلنا ہے اس کے انڈ تک پہنچانا ہے انڈ ریزلٹ لینا ہے تاکہ پاکستان کو ایکنومکلی سٹرونگ کیا جا سکے اور جو مسئلیں مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے اور اتحاد کی بات کریں تو نواز شریف صاحب کو صرف سیپیک کے حوالے سے تو کوئی چیلنج نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب بھی ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے کیوں چیلنج بنے ہوئے پہلے تو انہوں نے وہ مارچ کی بات کی اس کے بعد دھرنے کے حوالے سے سٹارٹ ہوئے اس کے بعد اب ایک بار پھر تحریک کی بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کا دروازہ بھی انہوں نے کٹ کٹا دیا منی لانڈرنگ کے حوالے سے ٹیکس ایویجن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی اور صرف اور صرف نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے خاندان کے حوالے سے اور ان کے کیابنیٹ کے چند میں عمران کے حوالے سے بھی یہ چیز انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے حلالی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک جگہ نواز شریف صاحب پہلے ہی بہت سارے چیلنج سے نبرداز ماں ہیں دوسری جگہ عمران خان صاحب نے بھی کوئی دروازہ نہیں چھوڑا کہ وہ پینما لیکس کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں لیکن مسئلہ پھر بھی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیوں مگر مسئلہ کیوں حل ہو جب اتنے گلیرنگ فیکس ہیں اور اتنے آبویس فیکس ہیں کسی اور ملک میں جو فیکس اگر آپ دیکھیں کسی اور ملک میں اپن اینڈ شٹ کیس ہے میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں دو پراپٹیز جو انہوں نے نائنٹی تھری اور نائنٹی سکس میں خریدا تھا نواز شریف فیملی وہ دونوں پراپٹیز اٹیچ ہوئے حل توفیق کیس میں نائنٹین او ایٹھ میں انیس نائنٹین ساری نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں اب وہ پراپٹیز اٹیچ ہوئے شریف نے پیسے دے دیئے لون دے دیا ان کا وہ پراپٹیز پھر واپس لے لیا انہوں نے اب انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی وہ پراپٹیز ہم نے تو دو ہزار پانچ میں لیے کیا بریٹیش ہائی کورٹ وہ مجھے مجھے کہ اٹیچ پراپٹیز کبھی ایسا ہو سکتا ہے جو پورے کاغذات سبمیٹ ہوئے تو یہ مطلب کیا ان کا کہنا کہ پراپٹیز جو انہوں نے پلج کیا تھا دو ہزار آٹھ کے کیس میں آہ نائنٹین نائنٹی ایٹ کے کیس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم دو ہزار پانچ تک خریدا نہیں ہے معنی فرنکلی کسی اور ملک میں ابھی آپ لوگوں نے پتہ نہیں کروڑوں روپیاں لے کے کوئی لوئیرز کو امپلائی کیا ہے کہ دیویل ناؤ گو انڈ ڈیفیند شریف میں صرف یہ کہہ رہے لگاؤں کہ کوئی اور ملک میں ایسا فساد ہوتا ہی نہیں لیکن میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ اب تک کی جتنی پی ٹی ای کی ایفرٹس ہیں یہ سب سے زیادہ طاقتوار موو ہے دیکھئے اس ججمنٹ یہ جو پٹیشن فائل کی گئے اس کے ساتھ بارہ ججمنٹس لگائی گئی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کیس کو سنا جا سکتا ہے یہ ویلڈ ہے یہ فٹ ہے سماعت کے لیے دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کیا کہا گیا یہ ہے حسن نواز کو اس میں فریق بنایا گیا حسین نواز کو مریم نواز کو کیپٹن سفدر کو عساق ڈار صاحب کو اور دوسری سکاری میکموں کو کہا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر دولت منتقل کی ہے انتخابی گوشواروں میں دولت کا ذکر نہیں کیا صادق اور امین نہیں رہے ان کو یہ کیا جائے فریق کیا کی گئی ہے اسمبلی رکنیت نواز شریف صاحب کی ختم کی جائے ناہل قرار دیا جائے نیب کو حکم دیا جائے نام ای سی ال میں ڈالا جائے اب صورتحال یہ ہے کہ جو ریجسٹریاں لگائی گئی ہیں اس اپلیکیشن میں اتنے کلیر ایویڈنس جس طرح سے حلالی صاحب نے بھی ذکر کیا نواز شریف کی فیملی کہتی ہے کہ سیونٹیز میں ہمارے اساسے جو ہیں نیشنلائز ہو گئے تھے ہم نے دبئی میں جا کے ایک مل لگائی جو مبشر حسن ڈاکٹر مبشر حسن اس وقت کے وزیریں خزانہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے تو اس دور میں باہر پیسہ جائی نہیں سکتا تھا ہم نے کہاں سے لے لیا ہم نے تو اس کی اجازت نہیں دی وہ مل جو بیچی وہ پیسے کہاں گئے کیا اس پہ ویلت ٹیکس دیا کیا انکم ٹیکس دیا کیا وہ جو پیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلیڈ جو اساسے بعد میں بیچے گئے فلیڈ پہلے لے لیے گئے جو وزیراعظم کی تقریریں ہیں ان کے بچے بچوں کے انٹرویوز ہیں ان کے اندر جو فیکٹس ہیں وہ اتنے زیادہ تضادات اس کے اندر ہیں کہ کوٹ کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا شریف فیملی کے لیے بچانا ہے سہی لگے نا تا سیم ٹائم ہیلالی صاحب ہیلالی صاحب ایک سٹیٹمنٹ ایک سینٹنس کہہ سکوں میں کہتا ہوں اگر یہ سب جائز تھے آپ نے بڑا اچھا کہا یہ جائز نہیں مگر اگر یہ سب جائز تھے پھر ڈیکلیئر تو نہیں کیا یہ بڑی اہم بات ہے یہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈیکلیئر کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن ایک کوئی کوئیسٹن ہے لالی صاحب آپ کی طرف ٹھیک ہے تمام چیزیں امران خان صاحب درست فرما رہے ہیں جو انہوں نے کوئیسٹنز اٹھا ہے وہ بھی ویلڈ ہیں لیکن نوازشری صاحب بھی تو منجوہ سیاست دان ہے انہیں بھی پتا ہے کس طریقے سے تمام چیزیں لے کر چلنی ہے دوہزار اٹھارہ قریب ہے دوہزار سترہ آنے کو ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے الیکشنز تک معاملہ ویسے ہی طول پکڑ جائے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے نیکہ ہم بڑے سینیکل لوگ ہیں ہم یہ کہتے ہیں اور آپ نے بالکل صحیح کہا مگر یہ کہے فیکس کو ڈینائی کرنا اوپر لکھ کرنا اور آگے پروسیڈ کرنا یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے امران خان کے لیے امران خان کے پاس اور کوئی اپرچونیٹی نہیں ہوگا دوہزار اٹھارہ کے ایلیکشنز کے پہلے نواز شریف کو لیگلی ریموف کرنے کے لیے اور اگر وہ فیل ہو گیا اس طفے اس لیے کہ مستر نواز شریف اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ میں یہ کر رہا ہوں مگر وہ جیت جائیں گے اور اس کے بعد اگر پانچ سال لگا ہے تو نا اس میں سیونٹی آرزار مانے کہ یہ تو دوہر دائیوالی سیچوئیشن ہے یعنی نیب سے نہیں ملا ایف آئیے سے نہیں ملا پارلیمنٹ سے نہیں ملا الیکشن کمیشن سے نہیں ملا اب آخری امید کی کہ سپریم کورٹ ہے تین ستمبر کو دھرنا بھی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کیا کرتی ہے دوہر دائیوالی سیچوئیشن ہے امران خان صاحب کے لیے امران خان صاحب کی سیاست کے لیے ہونے کیا والا ہے لیکن دوہر دائیوالی سیچوئیشن تو کراچی میں بھی ایک جماعت کے لیے ایمکیو ایم کے لیے اور ڈی جی رینجرز سیند بلال اکبر صاحب نے ایک نیا انکشاف کیا کہتے ہیں کہ جی جو بھی تقریر ہوئی تھی اس کے بعد جو واقعہ ہوا میڈیا ہاؤسز کے اوپر اٹیک ہوا وہ پلان تھا پری پلان تھا اور ایسا نہیں کہ ایک آل اف آس اڈن بھی ایک پریس کانفرنس کی اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پورا کپورا پری پلاند ہے فاروق ستار صاحب یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی ساری چیزیں صرف دکھا دا ہے میک اپ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو بلکہ حلالی صاحب سے بھی ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے آیا ہے کہ کراچی کی صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور قانون کی پاسداری کی جانے چاہیے ایمکی ایم کے ساتھ معاملات یہ امریکہ کو یہ ایمکی ایم کی محبت کیسے اچانک ہوت کر آگئی بات یہ ہے جی کہ دی جی رینجرز کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے وہ کہتے ہیں ایک پلانڈ بوف تھی ایک تیہ شدہ طریقہ کار کے مطابق ان لوگوں نے لوگوں کو اسلحہ دیا لوگوں کو تیار کیا لوگوں کو بینک میں رکھا گیا لوگوں نے اطرافی بیانات دیئے ہیں اور انہوں نے جا کے میڈیا کے اوپر اٹیک کیا پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے بائیس تاریخ کوئی چیزیں دیکھی وہ بھی ہیں دوسری طرف فاروق ستار ان ساری چیزوں سے انکار کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں تھا یہ کوئی پری پلانڈ بوف نہیں تھی اب ستحال یہ ہے کہ جی ای ٹی بنانے کا فیصلہ چکے ہو رہا ہے اور جی ای ٹی میں انویسٹیگیشن ایک ہائی لیول کی ہوں امپارشل ہوں اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں اس میں جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئے صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ ایک مصطفیٰ کمال کا گروپ لگتا ہے کہ یہ ایگزیسٹ کرے گا ایک فاروق ستار کا گروپ رہے گا ایک لندن میں الطاف حسین گروپ رہے گا اور یہ دو تین چار گروپوں میں مجھے تو ایم کی ایم بٹی رظر آ رہی ہے بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے جی ہلالی صاحب میرے خیال میں باتنویر صاحب ایک ریسنڈ ڈیویلپمنٹ لیٹس ڈیویلپمنٹ یہ ہوا ہے کہ اب یہ ایک بدلہ گروپ بنا ہے اب آپ کراچی میں کل رات سے آپ وال چوکنگز دیکھ رہے ہیں فرم دے بدلہ گروپ یہ بدلہ گروپ جو ہے پرو الطاف گروپ اور میرے خیال میں اس قسم کے کلنگز جو ہم فیر کرتے تھے نمبر ون دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سب فاروق ستار صاحب کو سپورٹ کیا تھا مگر جنرل بلال اکبر جب وہ آکے ٹی وی پہ کہتے ہیں کیا میں بتاتا ہوں نہیں ہے ایک سٹیٹمنٹ جو وہ پروپاگینڈر کے لیے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فیکس ہیں لوگ ہیں فیسز ہیں پکچرز ہیں سٹیٹمنٹس ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا اگر یہ پری پلانڈ ہے تو پھر کیا گوڈ فیت رہ گیا ہے مگر اگر اسی طریقے سے اسی قسم کے چیزیں نکلیں حلالی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں اور میں آپ کی ان ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں لیکن سر کراچی کے عوام کی کیا بیبسی ہے کہ ان کو مقامی حکومتوں کا نظامی نہ مل سکے ان کے لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آکے ان کی خدمت ان کی بہتری کے لیے کام نہ کر سکیں اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نوٹیفکیشن لے کے آئیں سیشن ججز کو ہائی کورٹ سے وہ کلیرنس نہیں مل رہی ہے یہ کس طرح والات جا رہے ہیں سر یہ میں سمجھا نہیں ہے آپ کا کیا مطلب ہے نوٹیفکیشن دیتی ہے دیکھیں وسیم مختر جو ہیں جو لوگ بلدیاتی انتخابات میں جو بلدیاتی انتخابات میں لوگ جیتے تھے جو میئر ڈپٹی میئر لوگ بنے ہیں یہ لوگ ان کا حلف نہیں اٹھایا جا رہا یعنی اس میں کوئی نوٹیفکیشن کا مسئلہ ہے جب 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 ایک پارٹی تنویر صاحب جب ایک پارٹی is banned اور جب ایک پارٹی is found legally after due investigation to be involved in criminal activities تو پھر اس کا میر تو he cannot take over you can't commit a crime and say کہ میں elect ہوا ہوں اس لیے میں پھر بھی میر ہونا چاہیے میرا خیال میں اب یہ matter solve ہوگا اور یہ matter کو solve ہونا ہے لیکن الالی صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جس طریقے سے کراچی کے حالات چل رہے ہیں فاروق ستار صاحب آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم لندن والے گروپ کو سائیڈ لائن کرتے ہیں ہم چلائیں گے مکم کیا فاروق ستار صاحب کو اگر یہ نہیں معلوم کہ بدلہ گروپ کون ہے کس نے یہ pre-plan کی چیزیں جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تو فاروق ستار صاحب کی capacity کتنی رہی یہ ساری چیزیں لیڈ کرنے کی اگر ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ pre-plan کی چیزیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور absolutely correct کہ بھائی فاروق ستار اگر اتنا ineffective ہے تو وہ کر کیا سکتا ہے ٹھیک ہے الطاف حسین کا نام نکال دے constitution ہے ٹھیک ہے good faith کرے ٹھیک ہے کہ مجھے وقت دو time دو cooperate کرو میرا good faith کی assurances کو accept کرو مگر اگر اس کو control نہیں ہے لوگوں کے اوپر اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے party کے different wings کیا کر رہے ہیں what use is he اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ہم نے سب یہ assurances مانے میں خصوصی میں نے کل ان کو برسود اسی چینل پہ کہا میں نے کہا I've been supporting you آج پتا چلتا ہے کہ آدھے یہ pre-plan تھا یہ پورا incident اگر یہ incident pro-plan ہے اور اگر جنرل بلال اکبر کا statement صحیح ہے absolutely and is proved by evidence تو then I'm sorry اس party کراچی کے اندر بھاشن کے بعد سے عام لوگوں کو بھی جو شک کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے تو یہ سب اپنے دیشت میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور اس کا ہماری party پڑے سب دلے نلدہ بھی کرتی ہے ناظرین یہ جن خاتون کی بات ابھی آپ سن رہے تھے یہ بی ایس پی کی چیف اور انڈیا کی ایک لیڈر اتر پرڈیش کی سابق وزیر آلہ رہ چکی ہیں ان کا نام ہے مایا وطی اور یہ نریندر مودی کو شیشہ دکھا رہی تھی آئینہ دکھا رہی تھی کہ دیکھئے آپ کر کیا رہے ہیں کہتی ہیں کہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے جن کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے الیکشن سے پہلے نریندر مودی نے اس کے لیے یہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں وہ تو خیر ہم نے گجرات میں دیکھ لیا تھا کہ نریندر مودی صاحب کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں لیکن یہ کہتی ہیں کہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پاکستان کے ساتھ جنگ تک کر سکتے ہیں اب یہ بات کوئی انڈیا کا لیڈر بولے تو تنویز صاحب سوال نہیں رہ جاتا پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اگر آپ دوسروں کے اوپر اٹیک کریں انسانی بربریت کریں وہ ہم کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں پھر تو نریندر مودی کو ایک دفعہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی پالیسی ہے کیا آخر دیکھیں یوپی میں یاتر پردیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں یوپی جو ہے بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے کوئی بیس کروڑ لوگ ہیں برازیل کے برابر جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے مایابتی اس کی پہرے بھی چیف منسٹر رہی ہیں وہاں پہ کانگریس کا برا حال ہے وہ تو مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے بی جے پی کی پوزیشن کمزور ہے اور سب سے بڑے تھریٹ کے طور پہ مایابتی اس ریاست کے اندر مودی کا مقابلہ کر رہی ہیں مودی جو ہے نہ ان سے کشمیر سنبھالا جا رہا ہے نہ اقتصادی ترقی کے دعوے ان کے پورے ہو سکے ہیں اور وہاں پہ جو اقلیتوں کے ساتھ کیونکہ یہ ایسا صوبہ ہے یوپی جہاں پہ مسلمانوں کی اور چھوٹی ذات کے بھارتیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ فیصلہ کن مجارٹی ان کے پاس ہے کہ اگر وہ ایک طرف ہو جائیں تو وہ ایک فیصلہ کن اور جو یوپی میں جیتا ہے دیکھئے مایا وطی کے بارے میں وکی لیکس میں آیا تھا کہ یہ وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں اور اس کے اس کے بارے میں جس طرح سے مقابلہ وہاں کر رہی ہیں اب اس کا یہ کہنا ہے کہ مودی کے جیتنے کی امکانات کم ہیں صرف دو باتیں مودی کو جتا سکتی ہیں یا تو پاکستان کے ساتھ یہ جنگ لگا دے گا یا یہ وہاں پہ فسادات شروع کرا دے گا گائے کے معاملے پہ اس نے بڑا فساد کر کے دیکھ لیا ہے اس سے معاملہ نہیں ہوا اب مودی جو ہے وہ جو جس خدشے کا اظہار کیا ہے مایا وطی ایسی پولیٹیشن نہیں ہے کہ اس کی بات کو نظر انداز کیا جائے گیا یا اس کا کوئی کریڈبلٹی کا ایشو اس معاملے میں اگر وہ کہتی ہے دیکھئے پہلا ثبوت تو آگیا ہے اس کا انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے ایک ٹو سیٹر ہیلی کوپٹر بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اس خیطے کی جب سیاستدان چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل گین کے لیے بڑے بڑے اقدامات اٹھانے لگے اور لوگوں کی زندگیوں سے لوگوں کے حلالی صاحب جس طرح بھارت کا ابھی رویہ چل رہا ہے آدمی والے وقتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ اس کے اوپر بڑا ڈٹ رہے ہیں وہ لوگ غلط ڈٹ رہے ہیں چارہ رہے گی اور اگر یہ چارہ ہے تو کیا انڈیا میں پاکستان کے خلاف اتنی ہی ہیٹ ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کر کے کوئی الیکشنز جیت جائے گا ہاں جی بلکل اس کا تو آپ نے دیکھا کہ جب بنگلہ دیش گیا تھا اس نے کیا تقریر کیا ان کا تو ایک کیا کہتے ہیں ایک رول ہے لائف میں مسلمانوں کو اور پاکستان کو اگر شکست دو تو اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے نہ صرف ان کے خدا کے ساتھ مگر ان کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ہوگا اور ہم لوگ سیفرن پاور اس کو کہتے ہیں اور ہم لوگ کبھی نکالے نہیں جائیں گے دیکھیں یہ ایک انیجوکیٹڈ مین ہے انیجوکیٹڈ 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 چودہ ساتھ کے عمر تک اس کے بعد ایجوکیشن اس کا ختم ہو گیا اس کے بعد یہ ہے ایک انتہا پسند یہ ایک زہریلا مسلمانوں کے خلاف ہے اس کا کیا ایکسپیرینس ہے یہ ایک چائی والا تھا اس کے بعد اس پارٹی جوائن کر کے وہ چھوٹے چھوٹے کامیں کر کر کے لوگوں کو خوش کر کے اس نے کوپریٹ انڈیا کو گجرات کے ترو بتایا ہے کہ آئی کن ڈیلیوہ کوپریٹ انڈیا نے اس کی بیکنگ کی اور کوپریٹ انڈیا بھول گیا کہ اس نے دوہزار دو میں کیا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ اب یہ بن گیا ہے اب اس نے چھوڑنا نہیں ہے اب اس کو اس پاور رکھنے کے لیے ہیس پرپیرٹ ٹو اینی ٹھنگ اور یہ میعواتی نے سمجھ گئی ہے وہ سمجھ گئی ہے کہتی ہے کہ یہ سیفرن انڈیا کا انتہا پسند انڈیا کا ہم تو لوگوں انتہا پسندوں کو مارتے ہیں ہندوستانیوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے کرسی جب تک پاور تو یہ کچھ کرنے کے تیار ہے اور بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہے اور دیکھئے ہمارا جو ریاکشن ہے یہ کہنا کہ آؤ بات کرو بات کرو یہ جو ننسنس یہ نہیں ہوگی ہم لوگ ٹولیریٹ نہیں کر سکتے ہیں یا اوپن وار ہو یا پروکسی وار ہو یا گوریلا وار ہو یا انکنونیشنل وار ہو پاکستان اور اس کی ایکانومی اور ایک سٹیٹ ہم اس کو ٹولیریٹ نہیں کر سکتے ہیں انڈیفنیٹلی خاص طور ہندوستان کے خلاف جو دس گناہ زیادہ ہے اور ہمارے سے بہت زیادہ رسوسز ہیں تو ہم نے ان کو بتانا ہے ہم نہیں نہیں ہم نے ان کو بتانا ہے بائی ری ڈیپلائنگ اور یوزنگ وی ہی ایو ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں یہ بتانا نہیں یہ میسنج اس کو آیا ہے کہ نہیں وہ سمجھتا ہے پیسے خرقے افغانیوں کو خریدو اور ایم کیو ایم کو پیسے دو اور اس کو دو ولی خان یہ اچک ذائی کو معنی ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی the consequences will be bad ہمارے لیے بھی خراب ہوں گے مگر ان کے لیے اتنا ہی ڈیڈلی ہوگا اور ہمارے تو وہ بلیسٹک مزائل سے ہی ڈر گئے ہیں تنویر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ short range جو مزائلز ہیں ان سے وہ امریکہ سے کہلوا رہے ہیں کبھی کہیں سے کروا رہے ہیں کبھی کہیں سے کہلوا رہے ہیں لیکن at the same time دونوں طرف اسلحے کی بھرمار بھی ہے دونوں طرف بہت زیادہ collateral damage بھی ہوگا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن کون سمجھا ہے ناریندر مودی کو جو رسے سے تعلق رکھتے ہیں جو بڑے مودی کے ساتھ یہ وہ سلوک کرنے جا رہی ہے جو دلی کے اندر عام آدھ کیا تھا دیکھئے مایابتی کے کرپشن کے الزامات اس کے اوپر ہیں ایک مرتبہ انہوں نے جوتی خریدنی تھی تو انہوں نے ممبئی اپنا نجی تیارہ بھیجا جو جا کے سینڈل لے کے آیا مایابتی کے لیے ایک مرتبہ ان کے کھانا چکھنے کے لیے بقیدہ ملازم رکھے ہوئے ہیں جو کھانا پکتا ہے وہ کرتے ہیں یہ باتیں اس کے ذاتی بار لیکن حقیقتاً یہ جو ایوپی میں ساڑھے پچاس ساڑھے پانچ کروڑ لوگ وہ ہیں جو ایک ڈالر سے کم ایک دن میں کماتے ہیں اور گزر اگات کر رہے ہیں تین لاکھ لوگ وہاں بھوکے سوتے ہیں وہاں پہ منارٹیز کی حالت بری ہے وہاں پہ فرقہ ورانہ فسادات جو ہیں وہ ایک پلین کے ذات مدی گورنمنٹ کرواتی رہی ہے ان حالات میں جو غریب لوگ ہیں جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں وہ مایہ وطی کو ایک ہیرو کے طور پر پورٹریٹ کریں ان کا خیال یہ ہے کہ مدی گورنمنٹ نے جو ظلم کیے ہیں مسلمانوں کے اوپر دلت کمیونٹی کے اوپر باقی لوگ کے اوپر جب مایہ وطی جب آئے گی تو اس کی پالیسیاں عام آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف کا بائیس ہوں گی اس لیے جو ابھی انیشل سروے آ رہے ہیں یوپی سے اس کے اندر مایہ وطی کی پوزیشن کافی مستاقم ہے اور اگر کوئی ایسی بڑی جنگی کیفیت نہ ہوئی یا کوئی بڑے پہمانے پر فسادات گجرات کی طرح شروع نہ ہوئے تو ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مایہ وطی یوپی کا الیکشن جیتنے جا رہا ہے لیکن اوورال تھوٹ کی بات کی جائے چلیے ایک طرف ایک صوبے کے اندر یا ایک سٹیٹ کے اندر کوئی ایسی خاتون جیت جاتی ہے کوئی ایسی پارٹی جیت جاتی ہے جو کہ ذرا کمپیرٹیولی نومل سوچتی ہے کمپیرٹیولی ایسا سوچتی ہے جو کہ اقل کے ناخون لینے والی بات ہو لیکن حلالی صاحب اوورال تو ہمیں سیچوئیشن مختلف نظر آتی ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کی حکومت نریندر موڈی یا کوئی بی جے پی نہیں چلا رہی بلکہ آر ایسیس چلا رہی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کا میڈیا خاص طور تو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے اور سیچوئیشن جو برا ہے اس کو وصن کر رہا ہے اگریویٹ کر رہا ہے ہوسٹائل پراپرگینڈر پاکستان کے خلاف میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ موڈی کبھی کہ یہ ہو جب موڈی آیا اس لیے پھر میں آپ کو کہتا ہوں ان لوگوں کا آخند بھارت اس دیکھ گول اس دیکھ موٹو اور کچھ بھی کریں گے وہ آخند بھارت کے لیے جیسے ہمارے سویسائیڈ بومرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا مقصد پورے کرنے کے لیے کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں تو اس لیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھانا چاہیے بار بار سمجھانا چاہیے کہ ہم we are prepared to go to any extent to defend پاکستان ایک طرف اس کو پتا چل جائے کہ ہم بولی نہیں ہو سکتے ہم ہم سورٹ نہیں ہو سکتے مگر ہم کھڑے رہوں گے میرا خیال میں یہ رکھ جائے گا most cowards بزدل جوتے ہیں most cowards are bullies صحیح ٹھیک ہے ہمارے یہاں بزدل کی عادت تو دکھا رہی ہے اب نواز شریف صاحب کو بھی ایک step up کرنا پڑے گا بھارت کے حوالے سے بڑی ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے کہ بھارت کے بارے میں ان کا ذرا soft وہ ایک طرح سے version ہوتا ہے جس طرح سے اوٹ سرمنی پہ بھی گئے لیکن ہم بار بار ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں دوستی کے وہ بار بار ہاتھ جھٹک دیتے ہیں تو اب ہمیں بھی دوسرا ہاتھ دکھانا ہوگا جس طریقے سے بتانا ہوگا بھارت کو کہ ہم درنے والے نہیں ہیں ہم بھی آگے سے تمام چیزیں فیس کرنے والے ہیں لیکن درنے کی بات تو مشرف صاحب بھی کیا کرتے تھے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن آج کل عدالت سے جو ہے وہ کچھ گبر آ کر دبائے ہیں کہتے تو ہے کہ عدالت کے لیے لیکن مہا کی ان کی ایکٹیوٹیز کچھ ایسی نہیں لگتی لیکن اصل مشرف صاحب تو عدالت سے دور ہیں ایک ان کا ہم شکل یعنی نقل مشرف جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں اور کیوں مجبور ہیں ایک فلیٹ کا مسئلہ بلڈر نہ ہونے کی وجہ اور ان کے فلیٹ پر دوسرے کسی شخص نے دعویٰ کر دیا تو تنویس صاحب جو وی آئی پی مشرف ہیں وہ تو عدالتوں سے جو ہیں وہ ایک طرح سے استثناء لے لیتے ہیں استثناء نہیں لیتے تو کوئی نہ کوئی بہانہ چل جاتا ہے میڈیکل کا لیکن ایک عام مشرف ایک عام آدمی وہ کیوں نہیں لے پاتا اس طرح کی استثناء دونوں کے لئے قانون ہے کیوں نہیں لیکن یہ حالات ایسے ہیں کہ بے شک اوریجنل جنرل پرویز مشرف ہوں یا ان کا ہمشکل وسیم انساری ہو ہر طرح کے جو پرویز مشرف ہیں ان کے لئے کوئی سازگار حالات پاکستان میں نہیں ہیں وسیم انساری جو مشرف نقل اتارتے تھے ان کے ہمشکل تھے پندرہ سال پہلے انہوں نے چھلاک روپے میں ایک پلارٹ لیا جو بلڈر تھا اس نے ان کو بھی پلارٹ بیچ دیا اور ایک دوسری پارٹی کو بھی بیچ دیا اب پندرہ سال بعد وہ عدالت سے فیصلہ لے کے دوسری پارٹی آگی انہوں نے کہا کہ آپ فلیٹ کھالی کیجئے اب بات یہ ہے کہ یہ جو یہ جو معاملہ ہے عدالت نے وسیم انساری کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اب وہ اعلیٰ عدالت کے اندر گئے ہیں صد ہائی کورٹ میں اپیل کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ مجھے تو وسیم انساری اس لیے پسند ہیں کہ یہ عدالت سے بھاگے نہیں ہیں انہوں نے بیماری کیا بہانہ نہیں کیا یہ اپنا ملک چھوڑ کے نہیں گئے انہوں نے فیس کیا لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو مشرف کے ہمشکل میں اور مشرف میں بڑی مشترک ہیں اچھا ان باتوں کی طرح میں تنویر صاحب میں آتی ہوں میں ہلالی بنانا چاہوں گی ہلالی صاحب یہ وسیم انساری صاحب کی بات تو سامنے آگئی جو میں بکیا کرتے تھے ایک طرح ان کو مشرف صاحب کے دلکل ہمشکل ہیں ٹی وی پہ وہ آتے رہے لیکن اصل مشرف صاحب کدھر ہیں وہ کب آئیں گے عدالتوں کا سامنا کریں گے اور جو ان کی علالت تھی وہ کب صحیح ہوگی میں مجھے پتہ نہیں یعنی کا آپ کیوں چاہتی ہیں وہ واپس آئے کیا ہمارے پاس کافی ڈسٹریکشنز نہیں ہے پاکستان میں دعا کریں کہ وہ باہری رہیں صحیح یعنی یہ امران خانہ نے امران خانہ نے کہا ہے امران خانہ نے کہا ہے کہ میں آٹھ دن کے لیے جیل گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جیلوں میں تو غریب لوگ ہوتے ہیں غریبوں پہ کانون کا اطلاق ہوتا ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں یا کوئی بہاثر جگہوں پہ ہوتے ہیں نہیں تو وہ تنویل صاحب اگر وہ جیل چلے بھی جائیں تو ان کے لیے تو وی آئی پی وارڈز ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر آسن کا کیس دیکھ لیجئے حلالی صاحب آج ایک آدمی ہے جو میرا ایک پانچ سو گز کے پلوٹ پہ کام کر رہا ہے اس کے پاس ایک فیکٹری تھا اور وہ فیکٹری کا قیمت تھا تیس لاکھ ازہر بلوچ نے اس کو ایک چٹھی بھیجی اور اس کا کہا بیج تو اس نے کہا نہیں تو پھر ہی ٹک اوور در فیکٹری یہ ازہر بلوچ آج وہ ازہر بلوچ کا اس کا فیکٹری بیچارہ ہی ہیڈ ٹو سیل اٹھ تین لاک پانچ لاک کے لیے اور وہ ازہر بلوچ کے گھر کے ساتھ ہے اور وہ ایک سویمنگ پول بنایا ہوا ہے اس کے گھر کے میں نے کہا یہ میں مان نہیں سکتا کہ تم یہ سب ہوا تمہارے ساتھ کہتا ہے جی میں چیف منسٹر کے گھر پہ بھی جا کے کھڑا رہا آخر انہوں نے نوٹس لیا تو ایک دو لاک زیادہ مل گئے ہیں اور تو میں نے کہا کیا تین سے پانچ ہو گیا ہے اس نے کہا ہاں وہ آدمی ادھر ہے میرے پلوٹ پہ کام کر رہا ہے زندہ ہے پیپرز ہیں اس کے ساتھ اس قسم کے چیزیں ہو رہے ہیں جناب یہ جو پراپرٹی مافیا ہے آج کل تو کوئی فیکٹریہ نہیں لگ رہی ہیں آج کل کوئی انویسٹمنٹ اس طرح کی نہیں اور یہ کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو دیکھئے سادر رفیق صاحب جو ہیں ان کو پتا چل گیا کہ ائرپورٹ جو ہے اس جگہ پہ بن رہا ہے انہوں نے گاؤں کے گاؤں اکڑوں میں خرید لی ہے آج امیر ہو گئے یہ جو تحریک انصاف کے تیس تیس کروڑ روپے پراپرٹی کے لوگ جلسہ کرنے کے لیے دے رہے ہیں پراپرٹی مافیا اتنا طاقتوار ہو گیا ہے یہ تو بچارہ وسیم انصاری اس کی تو کوئی ایسی باثر نہیں ہے یہ جو چودری سرور گورنر رہا ہے ان کے اپنی جہدادوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں اور وہ بچارہ ان سے قبضہ واپس بھی رہ سکا میرا حیال ہے کہ پاکستان کا قانون پراپرٹی مافیا کے آگے بہت بے بس ہوتا ہے اور ادارتی نظام ایسا ہے کہ زیادہ ریلیف نہیں مل پاسا سہی ایک دو لڑکیاں تھی دو خواتین تھی جنہوں نے جسٹن ڈیبر کا گانا گایا تھا انگریزی کا گانا گایا تھا اب انہوں نے ٹربیوٹ پیش کیا ہے ملکہ ترنمت نور جہاں کو وہ آپ کو آخر میں سنائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا یہ ان کا ٹربیوٹ سنتے جائے گا ملکہ ترنمت نور جہاں ملکہ ترنمت نور جہاں